اچھی باتیں لانا چاہیے یہ ہونٹ اس پر یاکوت و مرجان کی ادائی ہونا چاہیے ہاں جہاں کے صاحبان تشریف لا رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کو خیر سے لے آئے اور ان کے گروں میں بھی ان کے آنے تک اور اس کے بعد بھی خیر و آفیت رکھے وہ شرعن و اخلاقن پابند ہیں کہ وہاں کی عمدگیاں محاصن بہترین ماحول بیان کریں گرانیاں اور پریشانیاں نہ بیان کریں بڑا دربار ہے تو اتنا بڑا دربار جہاں پچیس سے لے چالیس لاکھ کا مجمعہ اور وہاں ہمارے ملکوں کے حاجیان مزاجیان یہی رنگیلے بھی پہنچتے ہیں علمان والحفیظ ان کا تو بس کچھ کہہ نہیں سکتے خدا تعالیٰ ان کو ہدایت ہر جگہ عطا فرمائے وہاں کی تاریخیں کرنا چاہیے اچھائیاں بیان کرنا چاہیے اس سے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ملک کی عزت بڑھتی ہے اور ہم پابند ہیں کہ وہاں کے اعزاز اور استقار بڑھائے اور جو تکالیف یا بعض زحمتیں پہنچ چکی ہو انہیں افوہ کریں انشاءاللہ اس سے بھی خطیات تفسیرات معاف ہو جائے گی اللہ اکبر و کبیرہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں تقی الدین سبکی شفاو السقام ہوا جائے انہوں نے کئی کہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی دہی تو کٹی خواب کا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے اور کہا بے حیاء بے شرم تو یہاں میرے شہر پر اترازات کرنے آئے دہی کھانا تو صبق جاؤ کیا کیا ضرورت ہے باگویا سے وہ تقی الدین کوئی چیز تھی جس کے لیے فوراں تنبیہ آئی آج ویدتی اور دوسرے لوگ سعودیوں کے خلاف جلوس نکالتے اور نالے لگاتے سعودی اور یہودی ایسی باتیں کرتے ہیں شرم نہیں آتی کہ وہ مرکز اسلام کا ملکتا ہے موسیقی